بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام راجہ محمد عادل ہے آج میں آپ کو حاضر ریزیسٹر اس کی ہیڈنگ اور اس کے پارملوں کے بارے میں بتاؤں گا اس کی ہیڈنگوں کے اندر کس طرح سے ہم پارملے لگا سکتے ہیں پرگرام اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارے سے کہ آپ یہ میرا ہوم ٹو چینل ہے اس کو آپ سبٹرائب کریں اور جیسے ہی آپ سبٹرائب کریں گے تو آپ کو بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کر دینا ہے تاکہ آپ کو جو بھی ویڈیو بنائی جائے وہ آپ کو ملتی رہے سلتے ہیں ہم پرگرام کی طرف سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ہم نے ونڈو آر کیا ایکسل آپ نے نکل اوکے کر دیا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ میں نے بڑا کر دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ہمارے کو ہیڈنگ نکھنے ہیں ٹھیک ہے جہاں پر ہم ہیڈنگ نکھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ نکھ دیا ابھی میں یہاں پر ہیڈنگیں بناوں گا اس کے اندر آپ کو آج فارمولے کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان ہیڈنگوں کے اندر کس طرح سے فارمولا لگایا جاتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پر نکھ دیا اور یہاں پر نکھ دیتے ہیں AUG یہاں پر ہم نکھ دیتے ہیں 190.99 جو بھی آپ نے نکھنا ہے وہ آپ نکھنا ہے چونکہ ہم نے اس کو فارمولے کے ذریعے صحیح کرنا ہے یہاں پر ہم نے بول دیا یہاں پر ہم بول دیتے ہیں MONTH یہاں پر ہم تین MONTH نکھ دیتے ہیں اور یہاں پر ہم نکھ دیتے ہیں Y-E-A-R جو ہمارے کو چاہیے وہ ہم یہاں نکھیں گے چاکہ پارمولے کے ذریعے ہم اس کو لاسکیں ہم نے یہ نکھ دیا ٹھیک ہے تھوڑا سا روم کر دیتے ہیں اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو مرچ کرنا ہے اب مرچ ہمارے کو جتنے کرنے ہیں آپ اتنے کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پر 1 یہ 2 ٹھیک ہے یہ 2 اور ہم نے کر دیا تو اٹھر چار ہمارے کو چاہیے چار ہم نے مرچ کر دیا کہ اسے دو کالا ہم جانا ہے دو رو کو آپ نے سکتے کرنا ہے ہم میں جانا ہے اور یہاں سے مرچ کرنا ہے ٹھیک ہے مرچ کرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہوگے آپ کو پتائے کہ ہمارے کو چار مرتبہ چاہیے تو چار مرتبہ آپ پشکی کپی کر سکتے ہو بلک بلک سے ذریعے ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر نکھ دیا ہے s.no cn number ہو گیا یہاں پر آپ نے name of ٹھیک ہے e m p ٹھیک ہے l o y w implied ٹھیک ہے آپ نے یہ نکھ دیا اب یہ کالن پر باہر جا رہا ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے یہاں سے ڈبل او کے ذریعے پکڑ کے بڑا کر سکتے ہو اور تھوڑا سا بڑا تھوڑا سا اور کر ٹھیک ہے اب یہ ہم نے اس کو بڑا کر گیا ہم نے یہاں پہ آئے ہم نے یہاں پہ لکھ جائے d e s i g n a t i ھیک ہے اب دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس کالن پر باہر جا رہا ہے تو ہم اس کو alter o c a alter o کا مطلب parment c کا مطلب کالن a کا مطلب ڈبل اوٹو پیٹ سلیکشن یہاں پہ 2003 کی شارٹ کی ہے یہاں آجا یہاں پہ g e n d e r ڈبل اوٹو اب یہ ہم نے اس کی ایک ایڈنگ سوٹی سی بنایی ابھی ہم اس سے آ رہے گی اب ایڈنگ بناتے ہیں ڈبل اوٹو ڈبل اوٹو ڈے بنایییییے ڈبل اوٹو تاریخ کا ہے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے ہم نے ہم نے یہاں پر دنوں کے نام نکھے میں تو یہاں سے ہم نے اس کی کاپی کرتے ہیں 31 تک ٹھیک ہے اب یہ ہم کاپی کرتے ہو جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ میں نے کاپی کر دی ہے یہ دنوں کے نام آگے میرے پاس آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اب میں یہاں پر آگے بھی اینڈنگ بنا دیتے ہم تھوڑی سی اس کو بھی ہم نے ایک مرچ کیا یہاں پہ بھی ہم اس کو بھی چار واکس پہ کاپی کرنے پہ ٹھیک ہے آپ نے چار واکس پہ کاپی کرنا ہے کس طریقے پہ یہ دیکھنے آپ یہاں سے بلک کلر کے پلس کے ذریعے آپ نے کاپی کرنا ہے دیکھیں یہ چار ہو گئے ہم نے چھوڑ دیا اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر اے بی ایس ای این ٹی ایک سینٹ ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نکھ دیتے ہیں پی آر ای 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 این ٹی تینٹ یعنی کتنے حاضر ہیں او ڈبل ایک اور یہاں پہ ایچ ایل آف ڈی ای وائی ہاپ ڈے ٹھیک ہے آپ نے اس طریقے سے نکھ لینا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو آپ اپنے سب کو شک کے ساتھ سیلیک کر لینا ہے ایرو کے ذریعے اور ہم سے ہم یہاں سے بارڈر ڈال دیتے ہیں اور اس سے بعد ہم یہاں سے یہ سینٹر ہوا ہے ہم اوپا والا سینٹر کر دیتے ہیں یہ وائٹیکل سینٹر ہے ہے یعنی اپ این ڈ ڈاؤن کو سینٹر کرتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہم نے بنا لیا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو بنا لیا ہے اب کیا کرنا ہے ہم نے اس کو یہاں پاس جو ہم نے یہ رکھا تھا ہم نے بولا تھا کہ اس کو فارملے کے ذریعے صحیح کریں گے تو ہم نے کس طریقے سے صحیح کرنا ہے ہم نے برابری کی نشانی لگائی تی ای 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 بریکٹ لگایا آپ نے اس کو بریکٹ لگا کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے ڈیٹ کو کلک کر دیا ٹھیک ہے یہ نیچے ہمارے ڈویٹ ہے ٹھیک ہے ڈیٹ کو آپ نے کلک کر دیا کومہ لگایا ٹھیک ہے کومہ لگانے کے بعد ڈبل کوٹیکشن میں یہاں پہ ہم تین مرتوہ مم نکھیں گے تو ہمارے کو آدھا نام دے گا چار مرتوہ مم نکھیں گے تو مکمل نام دے گا آپ نے اس کو بریکٹ بند کر کے کوما لگایا شک کے ساتھ سات نمبر سوری کوما نہیں لگے گا شک کے ساتھ سات نمبر یعنی انڈ آ جائے گا ڈبل کوڈیشن لگا کر اس پیس مارا ٹھیک ہے پھر آپ نے ڈبل کوڈیشن لگایا پھر یہاں پر شک کے ساتھ سات نمبر کو دبایا اور آپ نے ایئر کو کلک کیا تو جیسے میں انٹر کروں گا تو یہاں پر 2020 نکھاو آ جائے گا اور جنوری نکھاو آ جائے گا دے رکھیں جنوری نکھاو آ گیا اور 2000 نکھاو آ گیا ہے یعنی 2020 ٹھیک ہے اب میں جیسے یہاں پر ہم میں اس کے فارملا کی بات کرتا ہوں جیسے میں اس کو فارملا لگوں گا تو اس کا دینوں کا دین چینج ہو جائیں گے تو کس طرح سے یہاں پر m o n sorry یہاں پر آپ نے برابر کی نکھا نہیں لگا نہیں ہے برابر کی نکھا نہیں لگا دی اب یہاں پر آپ نکھو گے l e f t left ٹھیک ہے left نکھا آپ bracket لگایا آپ نے ٹھیک ہے bracket لگانے کے بعد آپ نے یہاں پر میرے کو text چاہیے ہو تو t e f t text ٹھیک ہے text نکھا آپ نے bracket لگایا bracket لگانے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے date کو click کر گیا یہاں پر یہ نکھے date ہے میں نے اس کو click کر کے comma double condition لگا کر چار مرتبہ dv نکھ دیا ٹھیک ہے double condition bracket بان comma اب یہ ہو گیا text نکھا آپ آرملا چار مرتبہ dv نکھ دیا تو یعنی اس کا مرتبہ مجھے پورا نام مل گیا ٹھیک ہے left جو ہے وہ crack یعنی میں نے دو نکھا دو کیاکٹر یہ نیچے بتا بھی right یعنی دو کیاکٹر آپ نے اس کے بعد یہاں سے bracket لگایا اگر right نکھ دو گے تو right کی سائٹ سے دو کیاکٹر مل جائیں گی اگر left نکھو گے تو left سائٹ سے اگر mean نکھو گے تو mid mean نکھو گے تو وہ آپ کو بیچ میں سے درمیان میں سے دو کیاکٹر اٹھا تھے دے دے گا تو میں یہاں سے انتر کرتا ہوں دیکھو یہاں پر sunday نکھا ہوا سے یہاں پر ہمارے کو جو 2020 کا جو ہے وہ مارچ جو ہے مارچ جو ہے وہ sunday کے دن سٹارٹ ہو رہا ہے مگر میرا یہاں پر تو چینج نہیں ہوا تو میں پہلے اس کی کافی کر لیتا ہوں پھر اس سے بات دیکھتے ہیں کہ وہ چینج نہیں ہوا ٹھیک ہے تو ہم اس کی کافی کرتا ہوں black color کے پلس کے ذریعے یہ میں نے کافی کر دیا دیکھیں سارے چینج ہو گئے اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پر ڈیٹ لگاتا ہوں ٹھیک ہے ڈیٹ کا فارمولا کیا ہے برابر کی نشانی ڈی اے ڈی اے ڈیٹ ڈا بریکٹ آن ٹھیک ہے بریکٹ آن کیا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ڈیٹ کا بات کر رہا ہے تو ڈیٹ کو ہم کلک کر دیتا ہوں ڈیٹ کو ہم نے کلک کر دیا ٹھیک ہے ڈیٹ کو کلک کر دیا ہم نے اس کو کوما لگایا پھر ہم نے یہاں سے مرس کو کلک کیا پھر ہم نے کوما لگایا پھر یہاں پر ہم کالن نکیں گے یعنی دنوں کو جو کاؤنٹ کرے گا وہ کالن کے ذریعے کاؤنٹ کرے گا یعنی سی او ایل یو ایم این کالن بریکٹ آن کیا کیونکہ ہم یہاں پر اے نکنے تو اے جو ہے وہ دن جو گیا پہلا تو اس کے احساس سے کاؤنٹ کر رہا ہے تو یہاں پہ پہل اے جہانی چھوٹا نکیں بڑا نکیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے یہ میں نے فارمولا لگا دیا کالن کا بریکٹ بن ہو گیا ہمیں ڈیٹ کا بریکٹ بن کر دیتا ہوں تو یہ میرا فارمولا ہو گیا اب جیسے میں اس کو انٹر کروں گا تو یہ رکھیں میرے پاس ڈیٹ آگیا اور یہاں پہ مارچ نکھا وہ آگیا یعنی جو بھی آپ اس کو چینج کرنا چاہو کچھ بھی کرنا چاہو یہاں چار نکھو گے تو چار نکھیں گے تو یہ رکھو اپریل آگیا یہاں لازمی نہیں کہ آپ نہیں رکھے آگیا آپ یہاں پہ نکھ سکتے ہو گئی 2019 کا تیسرا مہینہ ٹھیک ہے فرائیڈی کو پڑھا تھا تو ہم یہاں سے 2019 کا مہینہ دیکھ لیتے ہیں مارچ کا یہاں سے دیکھ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ مارچ میں میں جا رہا ہوں یہ دیکھیں مارچ فرائیڈی یہاں پہ بھی دیکھ پہلی تاریخ ٹھیک ہے تو یعنی ہر طریقے اسے ہم چینج کر کریں گے رائٹ کلک کرنے کے بات آپ نے اس کو فارمیٹ سیل میں جانا ہے فارمیٹ سیل کے اندر جانا ہے فارمیٹ سیل کے اندر جانے کے بات یہاں پر آپ پہ جانا ہے کسٹم کے اندر جانے کے بات یہاں پہ آپ نے دہ سے دی دی یعنی اس کو مٹا مردی نکھ رہا اگر ایم کا مطلب یعنی ایم نکھا میں تین مردی آدھا نام آیا پہ پورا مکمل نام آج چار مردی ایم نکھ مکمل منز کا نام آ جائے گا ٹھیک تو میں اس کو یہاں پہ ڈی دی نکھ دی دی بھلے چوڑی ایبی سو کوئی پرک نہیں پڑتا تو آپ یہاں سے اس کو OK کرتے ہم اس کی کپی کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہاں پہ ہم کپی کرتے اس کی دیکھیں یہ date خراب ہو گئی کیوں خراب ہو گئی کیونکہ ہم نے اس کو یہاں سے F2 کیا کہ ہمارے جو یہاں تو صحیح ہے یہاں پہ دیکھیں یہ کالم سے آؤٹ ہو گئے یعنی ہم نے من select کیا تھا اس سے تھوڑا سا آگے آگے تو ہمارے کو روکنا ہے تو روکنے کے لئے ہم اس کو یہاں پر F2 کریں گے اور یہاں پر ڈالر کا استعمال کریں گے یعنی شکر ساتھ چار نمر کالم سے پہلے اور کالم کے بات یہاں سے پہلے اور کالم کے بات اب اس کو انٹر کرتے ہیں اب یہاں سے میں آپ یہ select کیا میں اس کو آگے کر دکھاتا ہوں یہ رکھیں اب یہاں سے میں اس کی کاپی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے صحیح اب میں اس کی کاپی کر لیا کاپی کرنے کے بعد یہ رکھیں یہ ساری ڈیٹ آ گئی اگر میں یہاں پہ نکھیں دو آزار بیس تو یہاں پہ میں کو دو آزار بیس کے حساب سے بتائے گا اگر